اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں حالات اور میں ہوں نوشیر وان اور حسب معمول میں موجود ہوں سینئر صحافی صحیح چودری صاحب کے ساتھ سر جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی ملک ریاض صاحب کی کاروائیاں اور نیب کی مجرمانہ خاموشی یار صرف ملک ریاض کی کاروائیاں نہیں ہیں حکومت کیسے حکومت کی چھتر شایات علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیب کا تم نے بتاتی ہے نا کہ نیب کیوں کاروائی نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ ہم نے پوری بتاتی کی چیئرمنٹ کیسے کیئرمنٹ لگا اور کیسے یہ وہ کیسے تعلقات ہیں اور کیسے ہیں کیا بیلکل 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 اب ہم نے ذکر کہتے ہیں کہ تیس ہزار اکٹ پہ بہریئے ٹاؤن سندھ والا جو بلکل اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا نوٹس نوٹس ہوئے ساکونسار کورٹ ہے ہاں جی اور خربوں سے شروع ہوتا ہے جی دس خرب سے جرمانہ اتنا ٹھیک ہے وہ جو کیوں کہ زبانی کلام ہی باتیں تھی جی جی وہ میں نے ریپورٹ کیون ہور ریجسٹری میں بھی ٹھیک ہے وہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور وہ کو پیشکش کر رہے ہیں بیریئے ٹھیک ہے آخر کار یہ مارچ دوزار انیس میں چار سو ساٹھ ارب جرمانے بھی معاملہ ٹھیک ہے چار خرب ساٹھ ارب ڈھیک ہے اگر چار سو ساٹھ ارب رپیہ جرمانہ بندہ دے سکتا ہے تو اس نے لوٹ مار کتنی کی ہوگی یا جو بندہ چار سو ساٹھ ارب رپیہ ڈھیک کرنے کیلئے تیار ہے تو اس کے پیچھے اس کا پرافٹ کتنا ہوگا اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو گھوٹ دہا بستیاں اور گاؤں تیزہ رکڑی ہیں جی ان کو پولیس کی مدد سے ہم ہم دیشتگردی تک کے مقدمات بلکل وہ ایسے تعلن ہو جاتا ہے بلکل اچھا خیر یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا چار سو ساٹھ اور اس کی قسطیں بنا دی ٹھیک ہے کہ اتنی قسط سال آپ نے دے لی ہے ٹھیک ہے اسی دوران ایک ایک مسئلہ ہو گیا برطانیہ ٹھیک ہے برطانیہ میں انہوں نے کوئی پچیس تیس کروڑ ڈالر کی جائدہ دیں کم از کم اتنی مردر ایام پہ ان کے ریکارڈ میں آگئی کہ انہوں نے خریب دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں آگیا ایک نیا قانون کہ جو بلیک منی ہے اس کے ذریعے جو جائدہ دیں اپنے ملک میں لوٹ مار کر کے مجرمان سرگرمیوں کے ذریعے سے غیر قانونی طور پر کمائی کر کے اگر انگلینڈ میں کوئی بندہ جائداد بناتا ہے اور اس کی مریٹریل نہیں دے پاتا جی 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 تو وہاں ایک نیا قانون بن گیا کہ وہ تمام طولت جو اپنے ملک سے لوٹ کر لائیا ہے وہ اس سے ریکوور کر کے ٹھیک ہے اس کے ملک کو واپس بھی دی رہی ہے یہ قانون آگیا اور وہاں ایک نیشنل کرائیم ایجنسی ٹھیک ہے جو ایسے معاملات کی تفتیش وقیرہ شروع دل گئے تو ان کی جناب نکلیں جائدہ دیں ٹھیک ہے ان میں دوزار سولہ میں میں پچیستیس کروڑ کی بات کرنوں ڈالر کی انہوں نے علی ریاض صاحب جن کے بیٹے ہیں جی آلٹیمیٹ ہولڈنگز کے نام سے وہاں ریل سیٹ کا کام ہے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ جائدات خرید دی حسین نواز سے ہمارے حسین نواز سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکریر کرتے ہیں حسین نواز صاحب کے وہ جو دستویز ہے ہنجی ٹرانسفر کی ٹرانسفر ٹی جی اس پہ حسین نواز صاحب کے مدستویت ہے ٹھیک ہے اور علی ریاض صاحب یہ صرف ایک چتھائی بھی نہیں ان کے جائدات کا وہ جب یہ معاملہ سارا ہو جاتا ہے تو فرر ملک ریاض صاحب کہتے کہ حکومت پاکستان کو مجودہ حکومت پاکستان امران خان صاحب کیسے آئیں گے یہ آپ حیران ہو جائیں گے کیسے آتے ہیں جو ان کے غیر قنونی ساسا جات کی ریکووری کے ہیڈ ہے شہزاد اکبر صاحب اور مابنے اقسوسی ہیں صاحب کے اور داخلہ کے وہ پہنچتے ہیں خموشی سے انگلینڈ یہ سبتمبر 2019 کی بات ہے وہاں مرک ریاض صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں کی پیمپر والے ٹھیک ہے تو دی اپنا دی ڈارچیسٹر ہوتل ہے لندن ٹھیک ہے فائیو سٹار سب سے مہنگا یہ مہنگا وہ سے ایک وہاں ملاقات ہوتی ہے ملک ریاض صاحب کی ٹھیک ہے اور شہزاد اکبر صاحب سے اس کے علاوہ بھی دو تین ملاقات ملاقاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بیٹی کی شادی کی حوال لے سے کوئی اور یہ ہے وہ اس طرح جو بھی ہے جی جی اب شہزاد اکبر صاحب پاکستان میں جو ان کا اظہار ہے اور کرو ہاں وہ جو انسی ہے نا نیکن کرائم ایجنسی جی وہ ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان حکومت اس معاملے میں اپنا کچھ کردار ادا کرنا جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ان کو جو ان کے بارے میں ان کے ملک ریاض کے بارے میں جو بریفنگ دیتے ہیں جا کہتے ہیں جا قائل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ بہت امیر آدمی ہیں اربوں ڈالر کا مالک ہے جیسے پیسہ اس کے پاس آتا ہے اپنے فائدے کے لیے یہ ویسے بہتا بھی ہے ٹھیک ہے اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے وقیل لاکھے کھڑے کردے ہیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ وہ سمجھا رہے ہیں اور آپ کی پرسی کشن کا جو تمام بجٹ ہے نا وہ ان کو فیس کرتے کرتے گودھر جانا آپ کا انسی اے کی پرسی کشن کا جو بجٹ ہے وہ سارا ایک کیس نے لگ جانا تو اسی باقی کرو گیا ہاں ڈاوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں وہاں کانون ہے ٹھیک ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا کہ اگر آپس میں کوئی مقدمے بازی ہو رہی ہے تو وہ عدالت سے رکست کرتے ہیں جنہاں ہم عدالت کے باہر سیٹل کرنے جاتے ہیں حکومت بھی اور وہ بھی جیسے ہمارے اپلی بارگینے گا ہے ٹھیک ہے وہ جناب 19 کروڑ میں معاملہ تیع ہو گیا کہ 19 کروڑ رپیہ جو ہیں اس کی ریکوڑی ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کے ملک صاحب یہ مانگے ٹھیک ہے کہ 19 کروڑ رپیہ ڈالر ٹھیک ہے یہ کتوں آگے یار ڈالر 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 میں یہ تین دسمبر دوزہ 19 کو انسی اے اور بیریہ والوں کے ذریعے میں ایک مہادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جناب یہ دیں ٹھیک ہے اس سے پہلے یہ مہادے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو متنازع جائدہ دیں جی ان کے ایسٹس تھے وہ اگست دو در انی میں آٹھ مختلف جو ان کے ساس آجات تھے جی ان کے حوالے سے وہاں کی ڈالت نے ان کو مجمند کر دیا فریز کر دیا کہ یہ آپ بیچ نہیں سکتے پہلے یہ انکواری بکتے ٹھیک ہے پھر یہ اگستو در انیس کی بات ہے ٹھیک ہے ستمبر میں جاتے ہیں پھر یہ جو فریز ہونے والا معاملہ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے شہزاد اکبر صاحب وہاں جا کے دھمکیاں دیتے ہیں اوہ کڑے بندنا بھنگا لے لے ایک سے بارہ بار نہ پور دو ٹھیک ہے اب وہاں کا جو قانون ہے نیا برپانیاں کا جو ہے مونی رانڈرنگ اور مجرمانہ طریقے سے سکمائی گی رکم باہر لے جا کے جائدہ دے بنانے والی وہ جہاں وہ رکم ریکوور کر کے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم اس ملک کو اس سٹیٹ کو وہ رکم دیں گے ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کے ملک سے یہ لوٹ کے لائے تھے تو یہ لیں پکڑے ٹھیک ہے لیکن وہاں ایک گڑ بڑ یا کوئی ایسا چکر ہی چل گیا کہ اس کو فوجداری جرم سے نکال کے سیول بیٹر بنا کے لیکن انہوں نے پہلی قسط کے طور پر انیس کروڑ میں سے جائدہ دے بغیرہ بھی چودہ کروڑ ڈالر حکومت ڈالر حکومتے پاکستان کے ہینڈوبر کر دی ہے ٹھیک ہے پانچ کلوڑ پیچھے رہ گئے ہیں اب پاکستانی قومت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں دلچسپ انیس کروڑ دی ہے یہ کبینہ کا جلاس ہو رہا ہے انیس کے آخر پر دسمبر بھی یوگا میں رکھا ہلا ٹھیک ہے اجنڈے پر ڈسکریشن ہو رہی ہیں اچانک شہداد اکبر صاحب اجنڈے سے ہٹ کے ایک معاملہ پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک لفافے میں بند ایک مہدہ جو ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا نہیں وہ چیف اگزیکٹر پاکستان وزیراعظم پاکستان عمران نیازی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اجازت چاہتے ہیں کہ اس پہ اس کی منظوری دے دے ہے وہ مہدہ کا کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے وہاں ہم تو ان کو بڑا مزاکڑ آتے ہیں لیکن میں نے پہلی بھی کہا تھا مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار اگر وہ کبھی میں ٹی میں ہے نا خاتھون تو انسان کی انسان کی خلاف بردی ٹی میں کیونہ کی ہے då کبھی اور یقین ہے سوچنا مزاری شکل میڈیا کو کنٹرل کرنے کے رول بعد ٹھیک Balk unters تک م官 جائے وہ makeoj دیکτί ہمہاں ہاں Stück ہمارا ب 솔직히 کہ نے کبھوں جائے شدار یا آپ کو وہ ضروری نہیں ہmade , کچھ یہ کہنے ہیں وہ شدار ہمیں رسیل رسل کے سارے اگیا ہے ٹھیک ٹرے نوسحن ا کیا جلاس کا کیا کہ بائما تم Wähun جائے جلاس مرس кадر صاحب کس چیز کی ہم سے ملزوری لے رہے ہیں آپ یہ ہمیں پہلے مہادہ تو دکھائیں کیا ہے شہزاد اکور صاحب کیا آپ کے کان میں خسر خسر کر کے کیا ملزوری لینا جا رہے ہیں ہم سے وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی سنامتی کا مسئلہ ہے نیشنل سکورٹی کا ایشو ہے اس کو اپن نہیں کیا جا سکتا اور ایک بند لفافہ جو ہے اس میں جو کیا گیا مہادہ ہے اس کے تناظر میں کبینا یہ منظوری دیتی ہے کہ جو برطانیہ سے پیسے آئے ہیں وہ جو جرمانہ ہوئے ان کو چار سو ساٹھ ارب کا ملکل یہ سپریم کورٹ میں پیش کر رہے ہیں ملکل اور اس میں ایجسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ وہ جو وہاں سے انیس کروڑ آنے ہیں وہ چار خرب ساٹھ ارب کا جو جرمانہ ادا کر رہے ہیں قسطوں میں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے ملکل وہ اس میں ایجسٹ کر رہے ہیں جبکہ اس سے چند دن پہلے پانچ دسمبر کو شہزاد اکبر صاحب یہ ایک بیان داکھتے ہیں کہ برطانیہ سے آنے والے انیس کروڑ ڈالر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوں گے اور پھر ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ وفاقی اقومت کو دے دیے جائیں یہ چکر چلایا جب سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے وہ چار سو ساٹھ ہی ماد میں انہوں نے سپریم کورٹ کو نے دی ہے برطانیہ نے انہوں نے دی ہے حکومت پاکستان کو بھائی آپ کا قومی خزانہ لوٹ کے جو بندہ لے گیا ہے اور اس کو آپ مطلقہ لوگوں کو جب نے خزانے میں جمع کر رہے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ کی ہے اسی طرح سندھ کو مدبی مدبار میں آجاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انیس کروڑ ڈالر جو آئے ہیں اگر جرمانی کی ماد میں ایڈجسٹ ہونے ہیں تو پھر سانو دیوں اور ہو نا کہا جی وہ وہاں ہی کے مسئلہ تو وہاں چھوڑ نا سندھ کا بہریٹ ہوں چھوڑ نا ٹھیک ہے وہ کہتے چار سو ساٹھ ارب ڈالر کا جو ہے وہ بھی ہے میدے اچھا جی وہ معاملہ بھی چمی ادھر ادھر ہو گیا جو بھی ہے انہوں نے وہ ایڈجسٹ کروا دیئے کس کے طور پر ٹھیک ہے چار خرب ساٹھ ارب ارب میں سے ارب میں چودہ کروڑ ڈالر یا انیس کروڑ ڈالر ٹھیک ہے وہ کہا جی اس میں ایڈجسٹ کر لیں بیکار لیں تو بھائی ان کو کیا نقصان ہوا ملک ریاض کو پاکستانی حکومت نے برطانی حکومت کے دی ہوئے پیسے واپس لوٹا کے ملزم کو ملزم ہی بڑھا جو یہ تسلیم یہ کنفرم ہو گیا نا کہ جناب یہ پیسے جو ہیں جو برطانی حکومت تسلیم واپس کر رہی ہے کہ یہ پیسے بلیک منی ہے بلیک منی کو استعمال کرنے والا بیرون ملک لے جانے والا مجرم ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے یہاں تو نیب پکل لیتے ہے جو کسی وقت پکڑے جائیں گے کہ پائی جی انیس کروڑ ڈالر تھے ملے سے جی تو سی مندوری کی میں دیتی کیوں چیزٹ کر لو ٹھیک ہے ملک لے اگر آپ یہ سارے شہزاد اکبر سے لے کے سب بہری اٹھون تک اور بہری اٹھون سے لے کے جو ہلپ کر رہی ہے سندھ حکومت وہاں تک اور عمران خان نیازی جو منظوری دے رہا ہے وہ سجلاس میں محجود ہے کہ وہ جو جرمانی کے بعد میں جو جو وہاں سے پیسے ہیں وہ وہاں ایجسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہاں تک ڈوٹ مار ہوگی خبریں چھپتی نہیں ہے خبروں کے جگہ اشتہار چھپتی ہے خبریں کی جگہ جب بہری اٹھون کے اشتہار پورے پورے پیٹ کے فرنٹ بیک پہ ہاں پیج فرنٹ پول پیج پیچھے درمیان میں کلڑ کسٹر ملے کے بہری اٹھون کا کوئی گوڑا ہے خیر یہاں تک معاملہ ہو گیا اور جسٹ ہو گیا سپریم کورٹ نے بتا نہیں کیا 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 نہیں کیا اب جو کس ڈیو ہے جی اگلی اس پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے ملک ریاض صاحب نے ٹھیک ہے وفاقی کو مت حرکت میں آئی ہے وہی بات جو میں نے کی ہے یہ بلیک میل کرتے ہیں اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں جنہاں پروچیکٹ ہی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے جنہوں نے لوگاں دینے پیسے میں میں دیل جانگا نیاں نے میرے باہر میں تے میرے کو دبار اللہ نے نیاں دیتایا تے اے غریب دول جانگی نے فائلہ چار کھرب ساٹھ ارب کجس اے پروچیکٹ کے لیے جرمانہ دے ہیں وہاں کتنے لوگوں کے کتنے پیسے پسے گا رہے ہیں یہ آپ انداز لیں وہ میرے کل وہ صفر 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 کلکولیٹر بنے جو ہم کلکولیٹرز پہ وہ دینے آئے ہیں اتنے پیسے بنتے ہیں تو حکومت اب یہ کہہ رہی ہے ایک درخواست زیادہ سپریم کورٹ کو یہ بات کجناب وہ ایسا ہے کہ وہ پروچیکٹ رک جائے گا جو ان کا ہے اگر یہ کس دینی شروع کر دیں گے تو آپ ایسا کریں کہ وہ آپ انویسٹمنٹ کرنے کی اجازت دے دیں ہمیں کہ ہم وہ جو چار سو ساٹھ ارب انہوں نے دینا ہے جو بھی کس دیں جتنی بنتے ہیں اس میں جتنی بنتے ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ملک ریاض کو کے پروچیکٹ میں وہ کر دیں انویسٹ کر دیں اور وہ انویسٹمنٹ کی رقم ہے اس میں جو سود ہوگا جتنا سود آٹھ پرسند سات پرسند جتنا بھی دیا جاتا ہے جو بھی شرام کر رہے ہیں اس شرام سے ہم ملک صاحب سے سود لیتے رہیں گے اصل امور ہماری بھی رہیں گی اور سود لیتے رہیں گے اور پھر اسی طریقے سے اس کو آخر آہستہ آہستہ کا اجازت کرتے جائیں گے اپنی انویسٹمنٹ کو رکبری میں یعنی ملک صاحب کو ایک تو انیس کروڑ ڈالر وہ دے دی جو ہمارے میرے آپ کے باکتانی قوم کے خزانے سے لوٹے گی اوپر سے یہ کرنا ہے کہ باقی جو بچے ہوگئے چار سو ساٹھ ارب اس میں سے وہ اس سے وصول نہ کیے جائے آہدہ کس سے بلکہ اس کو آپ انویسٹمنٹ تصور کر لیا جائے اس کو اور اس پہ ہمیں سود جو ہے وہ ہم اس پہ لیتے رہیں گے اور بات میں وہ آہستہ آہستہ کسی وقت ہم دوبارہ ریوشی ڈول کر لیں گے یعنی جب وہ محکمو لے گا آج سے بیس سال بعد چار سو ساٹھ ارب ڈالر جو ہیں ان کے کیا قیمت ہوگی کیا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے گاڑی لیتے ہیں نا لوگ ٹھیک ہے نا آپ کو بارہ لاکھ کی گاڑی اٹھارا میں مل رہی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا لیکن پانچ سال بعد گاڑی کی کیمی تنی بڑ جاتی ہے اور رپیہ کی کیمی تتنی گر جاتی ہے کہ اٹھارا لاکھ سے زیادہ کی وہ اس کی یہ سارا چکر ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ملک کو لوٹا جا رہا ہے یا تو آپ کے عمران خان کو سمجھ نہیں آتی یا پھر وہ جو ہمارے دوست نے کیا کہا تھا مال پانی کا چکر مال پانی بلکل 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 مال پانی مال پانی بلکل مجھے پ düşہر ہے نینگ ملاا کتے کا پتا کریں ٹھیک ہے وہ جو خوٹل ہے ٹھائ閱ی آج لیکن پھر اس کے دور اور اس میں اس ٹھیک ہے ہے ہم اس کو پر نہیں کر سکتے تو سی سائن کرو پڑھا پڑھا اب عمران خان جو ہیں وہ جہاں کے ترین والی کوئی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ کوئی رات کو کور کمیٹی کا جلاس ہو اور اس میں بھی انہوں نے کہا دیا کہ جی نو کمپرومیز جھکنا نہیں یار میرا خیال ہے انہوں کو اٹے کا بہران چینی کے ساتھ ہی پیدا ہوگا ہے اس کا ذکر کبھی نہیں سنا چینی کا ذکر اس لیے زندہ ہے کہ جہاں گیٹ ترین ہی آئی ہے اور جہاں گیٹ ترین اپنی جنگ لڑ رہا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جہاں گیٹ ترین جو بھی کر رہا ہے وہ جہاں گیٹ ترین خود نہیں کر رہا یا انڈیپینڈنلی اکیلا نہیں کر رہا اتنا بڑا کوپ کو ایسے ہی نہیں بن جاتا مقتدرہ ساتھ ہوگی اور بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اینا رو نہیں دوں گا وہ علی زفر کی اگر رپورٹ سامنے آ جائے تو پتا چل جائے کہ کیسے اینا رو دیا جا چکا ہے خواد چوزری ملاقات کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے نا ان سے تو نظیر چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جنا وہ اس کی جو علی زفر ڈیپٹی سیکٹری بقیدہ مقرر کر دیا گیا ہے ڈی ریلاوس ڈیپٹی-و تک بھی کہ تیکتے کالک پہ جائے گی ڈیپٹی اسی پہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا جس پہ وہ جسٹس گلزار صاحب کے اور قاضی صاحب کے تھوڑی سی مجھے سکانڈلس کے بڑے ہیں اور بہت ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نرو اس نے بہت میں کہا تھا قانون سے عدم واقفیت اکا مطلب جرم سے بریت نہیں ہے یہ قانون ہے کہ کوئی بندہ اس وجہ سے اے مسوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے گے مجھے دوسرا جناب اس قانون کا نہیں مجھے پتہ تھا ہمیں آپ بنوے کی خلاف بردی کرتے جا رہے ہیں آپ قرآن بھی ڈالیں مجھے پتہ نہیں ہے یہ بنوے ہے اور یہ بنوے کی میں خلاف بردی کر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں بنوے کی خلاف بردی جو ہے یہ جو رو میں تو وہ آپ کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑیں گے ان کو چھوڑا ہوگا ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے میں نے کہا نا عدالتیں آئینی عدالتیں ہوتی ہیں گوڑھو گر کوٹس ہوتی ہیں گوڑھا کر نظار کوٹس ہوتی ہیں اس طرح کے معاملات ہیں باقی شام کو ملاقات کرتے ہیں تفصیلیں بات دوبارہ ملک ریاض آلی جو کسر رہ گئی یہ بھائی جنٹ انہیں معاف کرتے ہیں خاص طور پر ایک بال ہے مطلب ٹھیک ہے جب نے سن لی تمام معاملات پر چودی سب کی رہے آپ کی کہہ رہے ایک میٹس میں ضرور بتائیے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ